گندم چینی کی قیمتوں میں اضافے کی تحقیقات بابے کے مطابق سامنے لے آئے تاریخ میں اس کی نظیر نایاب ہے مزیراعظم عمران خان کا ٹوئٹ لکھا ماضی میں مفادات کی خاطر ایسی ریپورٹس کو دبایا جاتا رہا آلہ سطح کمیشن کی ریپورٹ کا انتظار ہے 25 اپریل کو نتائج سامنے آنے کے بعد کوئی بھی طاقتور طبقہ عوامی مفادات کا خون کر کے منافع سمیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا چینی کی برامت پر لیگی دور میں شریف خاندان نے 22 عرب کی سبسیڈی لیگ ایف آئیے ریپورٹ میں سلمان شہباکس کو بھی سبسیڈی دینے کا ذکر ہے حکومتی شخصیات کی نشاندہی خود احتساب کے مثال ہے موفن خصوصی طلاق فردوس آشک ایوان کی نیوز کانفرنس اپوزیشن لیڈر شہدار شریف کا کہنا ہے ایف آئیے کے ریپورٹ وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم عثمان بزدار کے خلاف فرد جرم ہے دیکھتے ہیں وزیراعظم اپنے اور وزیراعظم کے خلاف کرپشن پر کیا سزا مقرر کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ترجمان مولا برخ شاندیو نے کہا چینی آٹھا سکینڈل میں ملوث لوگ بے نکاب ہو گئے اب کس بات کا انتظار ہے عمران خان کے اپنے طرز احتساب کے مطابق ملوث افراد جیل میں ہونے چاہیے تھے اب کیوں اپنے جانشین اور نائب کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے رہیم یارخان شگر بلز کی انتظامیوں سے کوئی تعلق نہیں شگر سکینڈل سے براہ راست کوئی فائدہ نہیں اٹھایا چودری مونس الہی کا ردیعمل کہا سٹے بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے جن ملو میں چینی فروغ بچکی ہے اسے جلد زل اٹھایا جائے ایسا نہ کیا تو چینی کا بہران مزید بڑھے گا کمیشن کا فورانسک آڈٹ جاری ہونے کے باوجود ناموکمل ریپورٹ کیوں پبلک کرائے گئے اس کے مقاصف کیا تھے کہیں کرونا وارث پر حکومت پر تنقید سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا اقدام تو نہیں کیا گیا وزیراعظم کو کس نے ریپورٹ پبلک کرنے کے مشورے دیئے سیاسی حلقوں اور حکومتی جماعت میں چاہمت ہوئی پاکستان میں کرونا کے دار چوبیس گھنٹوں میں مزید چار ہلاکتیں مرنے والوں کی تعداد پینتالیس ہو گئی متاثرہ مریضوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو نینہ میں ہو گئی پنجاب میں سب سے زیادہ ایک ہزار ایک سو تریسٹ کیسز سندھ میں آٹھ سو اکیاسی خیبر پختنخواہ میں تین سو بہتر گلگت بلتی سام میں دو سو چھے بلوچسان میں ایک سو بیاسی اسلام آباب میں اٹھتر مریض اور آزاد کشمیر میں چودہ مریض کرونا کے ایک سو ستر مریض سے ہتھیاب اٹھارہ افراد کی حالت تشویش ناک کرونا وارث دنیا بھر میں آج مزید ایک ہزار ایک سو چھالیس جانے نکل گیا ہلاکتوں کی تعداد پینسٹھ ہزار آٹھ سو چونتیس ہو گئی سپین میں مزید چار سو اکتر افراد ہلا کل تعداد بارہ ہزار چار سو اٹھارہ ہو گئی ایران میں مزید ایک سو اکاون بیلجیم میں ایک سو چونسر آسٹریہ میں اٹھارہ میرسکو میں انیس افراد جان کی بازی ہار گئے امریکہ میں مزید دو امواد پل تعداد آٹھ ہزار چار سو چھالن ہو گئی برطانیہ میں اب تک چار ہزار تین سو تیرہ امواد ریکار کرونا سے لڑنے والے خود شکار ہونے لگے دیرہ خازی خان ڈیچن ہسپتال کے چودہ ڈاکٹرز کے کرونا ٹس پوزٹیو انتظامی کی جانب سے آئیسولیٹ کر دیا گیا ملک بھر میں لوگ ڈاؤن، مارکیٹس اور ٹرانسپورٹ بند سڑکوں پر آمدروف محدود کراچی میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی سڑکوں بڑھنا کے لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی پر چودہ سو پانچ افراد کو گرفتار جبکہ چار سو لنا میں موقع دماغ ترچ کیے گئے چھوٹے تاجروں کو سبح نو سے پانچ بجے تک دکانے کھولنے کی اجازت دی جائے صدر لاہور چیمبر ارفان اگبال شیخ کا مطالبہ کہتے ہیں چھوٹے تاجر اور دکاندار شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں چینی ڈاکٹرز کے جانب سے کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کرونا وارث سے مطلق آگاہی سیشن وائز چانسلر کی ای ایم یو پروفیسر خالف مصوب گونڈل کی ایک خصوصے شرکت وزیر سہر پنجاب ڈاکٹر یاسپن راشد نے صدارت کی کہتی ہیں چینی ڈاکٹرز کے تجربات سے پایدہ اٹھایا جائے گا پنجاب میں لیبز اور بستروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے گورنر پنجاب کے بیٹے آتف میں کرونا کے خلاف سرگرن برطانوی محکمہ سہت کے ہلکاروں سے اسارے ایک چیتی محکمہ سہت کے ہلکاروں کو دھولاک پاؤن کا کھانا فراہم کرنے کا اعلان کرونا سے نمٹنے میں پی آئی انتظامیہ کے غفلت گلگل سے اسلام آباد جانے والی پرواز میں جوہ سین کو شپریہ نہ کیا گیا کینیڈا سے آنے والی پرواز کو چالیس ویسد مسافروں کو ماس نہیں دیے گئے کپتانوں نے سہولیات کے دن دستیابی پر حقائق بیان کر دیے چرمن پاکستان علماء کاؤنسل علامہ تاہر محمود اشرفی نے وزیراعظم سے مدارس اور مساجد کے چار ماہ کی یوٹیلٹی بلز ماف کرنے کی اپیل کر دی کہتے ہیں دوسرے تبکاپ کی طرح مساجد اور مدارس کو بھی ریلیف دیا جائے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں پھیلی ہو جھولیاں اپنے کرم سے بھر دی جائیں اللہ اس وقت دنیا کے اوپر جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے پورے عالم کو نجات عطا کر دے اور اللہ ہر خیر ہر بلائی ہر رحمت و ہر راحت امت محمدیہ کی جھولی میں ڈال دے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اپنی خطاؤں اور اپنی غلطیوں سے تیرے حضور در گزر کا سوال کرتے ہیں اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ اس امت پر سے افتاد کو دور کر دے مسیبت کو پریشانی کو وذیتوں کو دور کر دے اے اللہ مسجدوں کے در کو شادہ فرما حرامین طیبین کے در کو شادہ فرما اے اللہ جو رکافتیں ہیں راستوں میں دور کر تاکہ ہم تیرے حضور تیرے تیری دہلیس پہ پہنچ کے تیرے پاکیزہ گھر کا غلاب پکڑ کے تجھ سے معافی مانگنے کی سعادت پاسکیں اللہ کتاب رحمت کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق دینا اور اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنے کی توفیق دینا و صلی اللہ تعالی علی النبی الامین و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتی قیاء یا اللہ پوری دنیا میں پھیلی وباؤں سے پورے عالم کو نجات دلا ہر خیر ہر بھلائی ہر رحمت امت محمدیہ کی جھولی میں ڈال دے یا اللہ ہم اپنی خطاؤں اور غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں پھیلی جھولیاں اپنے کرم سے بھر دے علامہ محمد رضا ساکھ مصفائی کی دعا اور اٹھا چکتال خوشاب سمیل پنجاب کی کئی لاکھوں میں پارش موسم خوشکبار اسلام آباد میں بھی مزید بادل برسنے کی پیشگوئی سندھ اور بلوچسان کی اکثر مقامات پر موسم ایک ہفتے تک خوشک رہے گا مہت میں موسمیات اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں پھیلی ہو جھولیاں اپنے کرم سے بھر دی جائیں اللہ اس وقت دنیا کے اوپر جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے پورے عالم کو نجات عطا کر دے اور اللہ ہر خیر ہر بلائی ہر رحمت و ہر راحت امت محمدیہ کی جھولی میں ڈال دے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اپنی خطاؤں اور اپنی غلطیوں سے تیرے حضور در گزر کا سوال کرتے ہیں اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ اس امت پر سے افتاد کو دور کر دے مسئبت کو پریشانی کو وزیتوں کو دور کر دے اے اللہ مسجدوں کے در کو شادہ فرما حرامین طیبین کے در کو شادہ فرما اے اللہ جو رکافتیں ہیں راستوں میں دور کر تاکہ ہم تیرے حضور تیرے تیری دہلیس پہ پہنچ کے تیرے پاکیزہ گھر کا غلاب پکڑ کے تجھ سے معافی مانگنے کی سعادت پاسکیں اللہ کتاب رحمت کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق دینا اور اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنے کی توفیق دینا وصل اللہ تعالی علی النبی الامین وعلا آلہ وصحابہ جمعین برحمتی کا یا رحمت یا اللہ پوری دنیا میں پھیلی وباؤں سے پورے عالم کو نجات دلا ہر خیر ہر بھلائی ہر رحمت امت محمدیہ کی جھولی میں ڈال دے یا اللہ ہم اپنی خطاؤں اور غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں پھیلی جھولیاں اپنے کرم سے بھر دے علامہ محمد رضا ساکھ مصطفی کی دعا اور اٹک چکزال خوشاب سمیر پنجاب کی کئی لاکھوں میں پارش موسم خوشگوار اسلام آباد میں بھی مزید بادل برسنے کی پیشگوئی سندھ اور بلوچسان کی اکثر مقامات پر موسم ایک ہفتے تک خوشک رہے گا مہت میں موسمیات موسیقی